پھر سے بتا رہے ہیں پہلی بات گھڑی کہاں گئی کہ سب کو آج گڑی شتورتی ہے بڑا شب دن ہے آج کے دن ہم لوگوں نے اس رنسمنڈپ میں پربیش کیا اور آج سے یہیں کیرتن ہوا کرے گا رات کا کثا تو وہیں ہوگی رسکنج میں کیرتن یہاں ہوگا جس میں درتک کی جگہ ہے کافی رہے ایک گھنٹہ اور روز کیرتن ہوتا ہے اس میں سب کو بڑی شانتی سے درتک کرنا ہے کیونکہ بہت سے لوگ باہر کے آتے ہیں اور وہ شکچہ لیتے ہیں کہ کیرتن کیرتن کیسے کرنا چاہیے لوگ آدرش کے لیے یہ سب کھلے میں کیرتن ہوتا ہے پہلے جہتن مہاپروہ جی شریباس پنڈت کے گھر میں بند کر کے کوٹھری کیرتن کرتے تھے کنت انہوں نے شریباس پنڈت کا گھر چھوڑ دیا اور کھلے آم نکل پڑے نیلا چل میں گئے اور اپنے پارشدوں کو بھیجا نتیانند مہاپروہ حرداز جی یہ لوگ نکل پڑے گلیوں میں کیرتن کرنے لگ گئے کہ بھگوان کا نام لوگ سیکھیں ناچنا سیکھیں بھگوان کے نام میں یہ آرادھنا ہے اور آرادھنا کی شکتی سے ہم لوگ اب تک بہت سی لڑائیاں جیت چکے ہیں گہبر بن کی لڑائی چھیالیس سال تک لڑی اور وہ جیتے گہبر بن سرکشت ہوا پہاڑوں کی لڑائی پچاس سال تک چلی اور بہت بڑے بڑے سنکٹ آئے اس میں بھی بھیجے ملی اس کے علاوہ یمنا جی کی چل رہی ہے اس میں بھی ہم لوگ جیتیں گے کل مطورہ کا ڈی ایم آیا تھا اس نے یہی باتیں کہیں کہ یہتنی بڑی بیلڈنگ بنوی بھاگ میں کیسے بنی تو لوگوں نے چنتہ کیا کہ پھر وہی جھگڑا اٹھا ہم نے کہا کوئی جھگڑا نہیں جہاں آرادھنا ہوتی ہے پہلے رسکنج کو توڑنے کا پانچ سال پہلے آرڈر ہو گیا تھا اس کو توڑ دیا جائے ہم نے کہا اس کو توڑنے والا برمہ بھی نہیں ہے یہاں کوئی دیوتا بنی توڑ سکتا کیونکہ آرادھنا ہوتی ہے آرادھنا کی شکتی آج بھی سب سے بڑی ہے اور ہم لوگوں نے انبھاؤ کیا ہم لوگوں کو کوئی ہرا نہیں پایا جو سامنے آیا جس نے روکا ٹوکا نیندہ کیا وہ خود مٹ گیا اس لئے ہم لوگ کیرتن کرتے ہیں کھولیام جیسے چیتن مہا پروہ جی نے نگر کیرتن کیا تھا سب سنسار دیکھے بھگوان کو رجانہ اپنے عشت کو گانا ناچنا رجانہ یہ سب آرادھنا ہے جیسے بھوگ لگانا شین کرانا سیوہ کرنا آرادھنا ہے یہ بھی ایک ایسی آرادھنا ہے جس کو ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا اس لئے اب ہم کھلے میدان میں آگئے ہیں یہاں جگہ کی کمی نہیں ہے اتنا بڑا برجمنڈل میں سب سے بڑا حال ہے اس میں جس کو تھکا نہ آجائے وہ کنارے جا کے بیٹھ جائے بات نہیں کرے کھڑی ہو کر کے کیرتن کو نہیں بگاڑ نہیں نہ سکتے ہو دھیرے دھیرے چلتے چلتے کیرتن بھوڑ کوئی بیمار ہے سر درد ہے ناچ نہیں سکتا ہے چلتا رہے یا بیٹھ جائے اس سب باتیں بتانی ضروری ہیں رادا جی کہاں آؤ ادھر آؤ یہ سب سے پہلے ان کے پریتن سے انہوں نے کہا تھا رادا شتیمی کے پہلے حال بن جائے گا تو انہوں نے سمیہ پر بنا کے دیا اس لئے پہلے ان کو مالہ دے دو یاو جیسے منڈل ٹوٹ سا گیا اس نے چھوٹی لڑکیوں کا سمو بنایا اور کیرتن میں بڑا سہوک دیا ہم سب کی بات یاد رکھتے ہیں اس لئے مالہ اس کو دی گئی اب بیچ میں کھڑی ہو جاتو مادری سب کی جگہ ہم نشت کر رہے ہیں بیچ میں تم رو تمہاری بگل میں للتا چلو یہ سب سے پرانی لڑکی ہے اس کے پاس آلڑی مالہ ہے اس کے بعد ہیما اور وصلہ کھڑی ہو جاؤ ایک لائن میں بڑی بڑی لڑکیاں کھڑے ہو جاؤ بیچ میں سب اپنی جگہ اس کے بعد بڑی لڑکیاں کھڑی ہوتی چلو برج بالا اندلی کھا کال اندی چلتی چلو سب اٹھتے چلو نام ہم کو یاد نہیں کسی کا اپنے آپ کھڑی ہوتے چلے جاؤ لائن بڑکی کرو کام جلدی سے سب کو کھڑا کرو یہاں بھی آگے جگہ ہے بہت کھالی جگہ ہے ہاں تو کھڑی کر للتا اپنے ساتھ جگہ پر سیو کرو سب لو کھڑی کرو کو کوئی چھوٹی لڑکی چھوٹی لڑکیوں میں بات کرنے کی عادت ہے تو ان کو چپ چاپ موں پھ ڈھک دی بات نہیں کرو سب کو جگہ مل گئی رادار آنی کی موسیقی موسیقی